لطا علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیہ دنیا میں سب سے پہلے بدفیل شیطان نے کروائی وہ حضرت لطا علیہ السلام کی قوم میں حبصورت لڑکی کی شکل میں آیا ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندہ کام کروانے میں کامیاب ہو گیا لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہواہش پوری کرنے لگے حضرت لطا علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے مانا کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ قنزل ایمان کیوں بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی ہی نے نہ کی تو تم مردوں کے پاس شہد سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے حضرت لطا علیہ السلام کی قوم میں یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ترجمہ قنزل ایمان عورت کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہیں کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیز کی چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لطا علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے اس سے لواتات کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرامی کی تغییر ہے اور اس کا منکر کافر ہے حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیار عقاس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اشارت فرمایا اس شخص پر اللہ پاکی لنت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے قوم لوت پر آزاب جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فریشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے حیال سے حضرت لوت علیہ السلام فکر مند ہوئے کچھ دیر بعد ان کی قوم کی بدفعلیوں نے ان کے گھر کو گیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ پتفیلی کے ارادے سے دیوار پر چھڑنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے آپ علیہ السلام کو دکیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کرے ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں آپ اپنے اہل و عیال اور نومینین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے کی زبستی سے نکال جائے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور نہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے عیزہ ہی کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر اُلٹ دیا پھر ان پر پتروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرہچے اُڑ گئے جب یہ شہر پلٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی اوہلا جو منافقہ تھی کوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا اے رے میرے کوم اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتر گیرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی بدکار کوم پر برسائے جانے والے ہر پتر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتر سے ہلاک ہوا اللہ پاک کی پرگاہ میں سب سے ناستیدہ گناہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناستید ہے ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفیلی کرے عورت سے بدخواہش پوری کرے لوٹات کا عملی عقلی اور ٹی بی دونوں اتبار سے انتہائی حبیث ہے عقلی اتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے حلاف ہے لوٹات کرنے والا اپنی فطرت کے حلاف چل رہا ہے اور فطرت کے حلاف چلنا عقلی اتبار سے انتہائی کبیر ہے دوسری حباست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رکھ جاتا ہے تیسری حباست یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ہتم ہو جاتی ہے چوتی حباست یہ ہے کہ لوٹات کا عمل زلت و رسوائی اور اپس میں عداوت و نفرت پائدہ ہونے کا ایک سبب ہے نیس اقلی سلیم رکھنے والے کے نزدی وہ عمل ضرور عبیث ہے جو زلت و رسوائی اور نفرت پائدہ ہونے کا سبب بنے یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے اس جرم کی وجہ سے قوم لط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا جو دوسری عذاب